السلام علیکم this is معید پیرزادہ in واشنگٹن اب ڈیویلپنٹس وہ بہت سی ہیں بڑی بڑی ہیں میں ایک ایک کر کے آپ کے سانے رکھتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ سب سے انٹرسٹنگ سب سے اہم ڈیویلپنٹ وہ ہے گزشتہ اٹھارہ گھنٹے کی جب ہی دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور چوہتی نظام دین کے سسٹم نے تحریک انصاف کے اندر جو مختلف پاور سینٹرز پیدا کرنے کی کوشش کی جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ایک سپلٹنگ ہو یہاں پر انفائٹنگ ہو یہاں پر ایک اندرونی خلفشار ہو یہاں پر مار پیٹ ہو یہاں پر آپس میں جو ہے جبات توڑ پھڑ کا شکار ہو جائے وہ پروسس آپ کو اب اس کی منفیسٹیشن اور اس کا جلوہ آپ کو بڑا بہتر طور پر نظر آنے لگ گیا آپ سب اس حقیقت سے واقف ہیں آپ سے بہت سو لوگ اس کے حوالے سے کومنٹس کرتے رہے ہیں میں نے کبھی اندہ گونگا بہرہ مجھے نظر نہیں آرہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے مجھے نظر آرہ تھا لیکن میں نے کبھی کبھی ہلکہ پھل کا اس کی طرف اشارہ کیا بھی لیکن میں بہت زیادہ کھل کے اس کی طرف اس طرح سے اشارہ نہیں کیا جس طرح سے فورنسنس کینیڈا میں مقیم حیدر مہدی صاحب یا برطانیہ سے عادل راجہ جو ہیں وہ اس کی طرف ذکر کرتے رہے ہیں بائی دوئے برطانوی پولیس نے عادل راجہ صاحب کے اوپر جو دہشتگردی کے الزام اور انویسٹیگیشن تھی ان چارجز کو فائنلی انہوں نے ڈروپ کر دیا ہے اور اسے آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ پھر بہت زور آپ نے لگا لیا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چارجز اس وقت میجر عادل راجہ کے اوپر لگائے گئے تھے جب برطانیہ کے آمی چیف یا پاکستان تشریف لائے تھے وہاں ان سے سپیشٹی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی مصیبت ہے اس کو فکس کریں غالباً پھر اس کے بعد جو ان کی انٹرنل سیکیورٹی ایم آئی فائف ہے ایم آئی فائف نے وہ کیسز بریڈش پولیس کو کہا تھا بنانے کے لیے لیکن جس طرح سے ایک ڈیموکرسی اور ایک رول آف لاؤ فانکشن کرتا ہے بہت مہینوں کے بعد اک پک کے بریڈش پولیس نے انہیں اگزانویٹ کر دیا ہے اور وہ جو سپلٹ انجینئر کرنے کی اسٹیبشمنٹ گزشتہ کئی مہینوں سے کوشش کر رہی تھی بلکہ آپ اس کو یہ کہلیں کہ جب اپریل دو ہزار بائیس میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور عمران خان نے اسیمبلی میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا اس وقت بھی ایک خطرہ جو عمران خان کے ذہر پہ تھا کہ اگر ہم اسیمبلی میں چلے جائیں گے تو یہاں پر چونکہ اس وقت بھی راجہ ریاض کا دھڑا بنا ہوا تھا تو یہ پارٹی کو حاصل نہیں ہو سکی بکوز عمران خان نے ایک پوری ایسی گھڑی چلا دی پبلک تحریک کی کہ یہ کسی بھی لوگوں کے لیے فیکشنز بنانا ممکن نہیں رہا تھا لیکن اب وہ جو فیکشنل فائٹنگ ہے وہ بہت کھل کے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھڑتی چلی جا رہی ہے اس کے کیریکٹرز بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ نے ان کو جتنا کنڈم کرنا کر لیں میں اس کو میں کنڈمینیشن کے پروسس میں نہیں ہوں میں اس پروسس کو ایکسپین کرنا چاہتا ہوں تو پہلا جو بہت امپورٹن پرنسپل ہے بجائے اس کے کہ آپ کے کہیں کہ مسٹر اے کیا کر رہا ہے مسٹر بی کیا کر رہا ہے مسٹر سی کیا کر رہا ہے مسٹر ڈی بڑے بڑے کیریکٹر کا اس کا تو واپس قسم کہتا ہے اس کی تو خالہ ایسی تھی تو اس کو ماہ ایسا تھا don't get into that stupidity basically طور پر پاکستان کی establishment چہہدی نظام دین کا ایک well thought out script of plan ہے کہ آپ نے کس طرح سے rival power centers پیدا کرنے ہیں کس طرح سے ان کو آپ نے legitimacy دلانی ہے یہ چیز میڈیا میں بھی ہو رہی ہے بائی دوئے میں آپ کے سامنے نام نہیں لیتا میں نام کبھی نہیں لوں گا یہ آپ کی اپنی کھپڑی کا امتحان ہے میڈیا کے اندر precisely یہی چیز ہو رہی ہے کچھ لوگ expose ہو جاتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں جب وہ expose ہو جاتے ہیں پھر وہ toilet paper کی ان کی ہیس کی طرح جاتی ہے وہ condom بن جاتے ہیں پھر ان کو establishment جو ہے build up کرتی ہے اور اس کے لیے کئی قسم کے events جو ہیں وہ stage کی جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر آپ legitimacy پیدا کر سکیں جان پیدا کر سکیں اسی طرح یہاں اس وقت جو characters کی infighting ہو رہی ہے انہیں پہلے develop کیا گیا ہے انہیں بہت زیادہ بہادر دلیر جری دکھایا گیا خبریں نکالی گئیں یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا اب اس کی manifestation آپ کے سامنے آ رہی ہے اب جو latest manifestation ہے وہ وہ ہے جہاں بیریسٹر شیر افضل مربت I don't know whether بیریسٹر ہیں بھی کے نہیں لیکن چلیں کیونکہ کہتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں تو بیریسٹر شیر افضل مربت جو ہیں وہ شازیب خاندادہ صاحب کے پروگرام میں جا کر یہ الزام لگاتے ہیں یہ conclusion دیتے ہیں اور بات میں ان کی apparently on the face of it بڑا وزن بھی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کانسل جو صاحب زیادہ حامد رضا کی جماعت ہے ہی مل سکیں اور ہمیں شیرانی صاحب کے جبیت علماء اسلام شیرانی گروپ کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے تھا جس کے حوالے سے بات جو ہے وہ کہیں سپٹیمبر آکٹوبر دوہزار دیس سے چل رہی تھی اور جو پہ جنوری میں جا کے وہ چیز کلاپس ہو گئی تھی میں آپ کو اس ٹرینگ کرتا ہوں کہ وہ کیوں کلاپس ہو گئی یہ کچھ ہوں نے کہا اور اس کے بعد اس کی بہت سی ہیڈ لائنز ہیں وہ ہیڈ لائنز آپ کو انگریزی کی دمام اخبارات میں نظر آ سکتی ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ سائٹ بھی آپ کو دکھا تھا جانا جاؤں اب اس میں پہلی چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ پیریستر شیر اصل مربط جو ہیں وہ بدستور اور بار بار شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں جیو ٹیلیویزن میں چلے جاتے ہیں جیو نیوز میں حالانکہ تحریکین صاحب کے اندر بہت زیادہ یہ فیرنگ پائی جاتی ہے کہ شازیب خانزادہ صاحب کا جو ایک مخصوص قسم کا رول رہا تھا اس وقت مانیکہ صاحب کے حوالے سے کہ مانیکہ صاحب جو ہے ان کو بھی ظاہر ہے گرفتار کی یہ تو فیکٹس ہیں نا کہ خوابہ مانیکہ صاحب کو اٹھا لیا گیا تھا گرفتار کیا گیا تھا وہ تین چار ہفتے گم رہے پھر ان کے اوپر کچھ کیسز تھے پھر اس کے بعد وہ آئے انہوں نے آکے فارم او فرس لیڈی آف پاکستان بوشہ عبی بیر عمران خان کے حوالے سے اور انہوں نے سٹریٹمنٹ دیں تو اس کی ایک کانٹیکسچولائزیشن تھی جو بیسے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک جینلیسٹ مطلب ٹو بی آنسٹ ٹو شازیب خانزادہ کہ ایک جینلیسٹ کے سامنے اگر کسی کو لائے جائے گا یا کوئی آکے کنفیشن کرنا چاہتا ہے تو جینلیسٹ ظاہر ہے کہ اپنی وہ سمجھے گا کہ مجھے کیا اس میں حرج ہے مجھے تو کرنا چاہیے دنیا پھر میں جینلیسٹ یہ کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک خاص قسم کی کانٹیکسچولائزیشن ہے جو تحریک انصاف جس کو دیکھتی ہے اور باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں اور وہ کانٹیکسچولائزیشن یہ ہے کہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں ڈسپیئر ہو جاتے ہیں حب سے بے جامے ہوتے ہیں غیر قانونی طور پر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے ان کو حراش کیا جاتا ہے ڈرائے دھمکائے جاتا ہے اور اس کے بعد ان دی پروسس ان دی مٹس آف دیکھ پروسس آف انٹیمیڈیشن ان کو ٹیلیویشن پروگرامز ملائے جاتا ہے یا پریس کلپ میں لے جا کے ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جاتی ہے تو یہ ایک پروسس آف ٹیرینی بن جاتا ہے یہ ایک ظلم کا ایک پروسس ہے جس پروسس کے اندر بدقسمتی سے چند پاکستانی ٹیلیویشن چینلز جو ہیں اور انکر پرسن جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو وہ پیچھے نہیں ہٹے اور وہ اس پروسس کا حصہ بن گئے جس میں کامران شاہد صاحب بھی ہیں جس میں عادل شازیب میرا خیال ہے ان کا نام وہ بھی ہیں شازیب خان زادہ بھی ہیں اس کے اندر منیب فاروق بہت ہی پڑے لکھے وکیل وہ تو میرا خیال جینورنی بیرسٹر بھی ہیں وہ بھی اس کے اندر نہیں اور بھی لوگ اس کے اندر ہیں اب تحریکین صاحب نے اس حوالے سے تحریکین صاحب خیبر پختون خانے میرا خیال ہے ایک آت دن پہلے انہوں نے ایک نوٹس بھی بقاعدہ ایشو کیا جس میں نام لکھے ہیں میں نے دیکھا تھا میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا اور میں نے ازے راہ مزاق اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اس میں کم از کم دو تین فاتین بھی ہونی چاہیئے بھی کس اس میں جنڈر بیلنس نہیں ہے لیکن اصل میں وہ وجہ ہے ہی یہ نہیں ان کا ایشو کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس قسم کے پروگرام ان لوگوں سے کروائے گئے تو پہلی چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ تحریک انصاف کی ویل منشا اور بلیک ایم وائٹ انسٹرکشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیرسٹر شیرف صلی اللہ مربط جو ہیں وہ پھر جاتے ہیں عادل شازی فاندادہ صاحب کے پروگرام میں جہاں جا کے وہ یہ گھل کھیلاتے ہیں اب جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کے جواب میں سنی اتحاد کانسل کے صاحب زادہ حامد رضا جو ہیں وہ بھی اپنے بڑا جنرن پوزیشن دیتے ہیں ٹویٹ کر کے بہت غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی تحریک انصاف کے ترلیم انتیں نہیں کیے تھے کہ ہم نے ان کو سولیسٹر کیا ہی نہیں تھا اس حوالے سے کہ ہم سے اتحاد کرنے وہ بھی بلکل صحیح کہتے ہیں اور میں جب پاکستان میں تھا جب تک تھا میں تو اس سے کچھ عرصہ مہینہ پہلے تک میری صاحب زادہ حامد رضا کے ساتھ بہت زیادہ ملاقات رہی تو کم از کم آن دی بیسس آف جو فیلنگز میرے سامنے اس وقت یہ انیلیسس وہ دیتے رہے وہ کئی دفعہ میرے آفس پر بھی آئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہی ایکچولی بلیبڈ ان امران خان مطلب ان کا انیلیسس ہی یہی تھا کہ امران خان نے پورے پنجاب کی جو سیاسی کیفیت ہے اس کو انہوں نے بدل دیا ہے اور اس وقت کم ات کم صاحب زادہ حامد رضا چونکہ اسٹیبیشمنٹ کے بہت قریب رہے ان کی بہت کوشش تھی کہ وہ اسٹیبیشمنٹ بہت ان کا اصور اصور رہا ہے بہت ان کی ایکسس تھی اسٹیبیشمنٹ کے اندر ان کی بڑی ٹاپ لیول کی ایکسس تھی آمی چیفز تک ان کی ایکسس تھی تو ان کی کوشش یہ تھی کہ اسٹیبیشمنٹ کو سمجھائیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ نہ کریں بارہا وہ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ ہم نے عمران خان کی خوشنودی یا عمران خان کی انسٹرکشن یا ایڈوائیس یا ان کی ریکویسٹ کی اوپر کیا مرنہ ہمارا کوئی لیلہ دینا نہیں تھا ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی قہاد اس طرح کا آکے بنایا جائے تو وہ بھی صحیح کہتے ہیں بادیوں نظر میں مروت صاحب کے کہتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو گیا اور ہماری ریزرف سیٹ نہیں ملی بکوز سنی اتحاد کاؤنسل کے پاس تو کوئی سیٹ تھی ہی نہیں اسیمبلی کے اندر اور یہ الائنس hasn't really worked for us تو وہ بھی ٹھیک لگتا ہے آن دا فیس افٹ لگتا ہے کہ ٹھیک کہتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوری میں جب شیرانی صاحب کے ساتھ جو گروپ ان کا ہے جے یو آئی ایس کے ساتھ جب پی ٹی آئی جے اور شیرانی گروپ کی جو ٹاکس ہیں وہ بریک ڈاؤن ان کا ہو گیا تو وہ سیٹ اجسمنٹ کے حوالے سے بریک ڈاؤن ہو گیا تھا اور اس کا اعتراف کس نے کیا تھا کیونکہ اس نیگوسیشن کو لیڈ بھی کر رہے تھے مروت صاحب تو میں آپ کو ایک دو ہیڈ لائنز دکھاتا ہوں آپ ان کو جا کے گوگل پر ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو بیرسرچ شیرح صلی اللہ مروت نے خود اس کو ایڈمٹ کیا تھا میڈیا کے سامنے اور یہ بات ہے تیرہ چودہ پندرہ جانوری دو ہزار کی چوبیس کی الیکشن تو ہوئے آٹھ فروری کو تو اس سے پہلے ہی یہ الائنز جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ بھی الائنز کرنے کی کوشش کی وہ بھی ورک آٹ نہیں ہوا پھر ایک پی ٹی آئی نظریاتی جو تھی ان کے ساتھ ان کا الائنز ہو گیا تھا جن کو بیٹمین کا سمبل دیا گیا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ ان کو بھی ڈراثم گار دیا گیا تو بیرسرچ شیرح صلی اللہ مروت جب بات کرتے ہیں on the face of it on a superficial level ایسا لگتا ہے کہ وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن جب آپ اس کا ڈیپر انیلیسس کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ صرف فساد پیدا کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ establishment has played its card تحریک انصاف سے بلہ جو جس طرح سے چھینہ گیا ہے جس طرح سے ان کی الیکشنز کو غلط قرار دیا گیا یہ سارا کا سارا جالی ہے مسنوی ہے طاقت کے زور سے کیا گیا ہے یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا یہ غاز ٹھیک نہیں ہوا فلانچ ہر چیز جو ہے وہ صرف طاقت کے زور سے کی گئی ہے اس کے اندر کہیں پر کوئی لوجک نہیں ہے جب آپ کسی کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ پہلے خود کسی کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گولی مار دیں اس کے دونوں کندوں میں پھر اس کو کہیں یار اس کے کندے بیٹھ گئے ہیں یہ ٹھیک طرح سے چل نہیں رہا یہ اس کی چال ٹھیک نہیں ہے یہ واک نہیں کر رہا یہ کیا بات ہے اس کو bleeding کیوں ہو رہی ہے اس کو چاہیے تھا کہ یہ اپنا blood روک لیتا تو یہ exactly وہی صورتحال ہے کہ یہ جو ساری کہانی جو سارا chaos پیدا کیا ہے بلہ لے کر الیکشن کمیشن کو کنٹرول کر کے سپریم کورڈ پاکستان کو کنٹرول کر کے یہ سارے فیصلے تو پاکستان کے establishment نے کرائے ہیں اب جب آپ نے ایک paradigm create کیا ہے اس کے اندر یہ جالی logic جو پاکستان کے اخبارات بھی دیتے ہیں اداریہ لکھنے والے بھی دیتے ہیں ٹیلیویشن کے anchor person بھی دیتے ہیں اور بیریسٹر شیر افصل مربط بھی یہ دے رہے ہیں یہ ایک flawed argument ہے ہاں اگر آپ کا IQ level 30-40-50 میں دس نہیں کہہ رہا 30-40-50 ہو تو پھر بیریسٹر شیر افصل مربط بھی برکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر آپ کا ایوریس 100 کا IQ ہے تو بیریسٹر شیر افصل مربط صرف یہاں پہ فساد پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں اچھا اب اس میں میں نے ایک خاصہ clear کر دیا کہ یہ ساری کے ساری جو confusion ہے وہ چودی نظام دین نے قائم کیے لیکن اب اس موقع پہ دیکھیں analysis کی value اس وقت ہوتی ہے جب وقت سے بہت پہلے جب لوگوں کو چیزیں جب وہ چیزیں پنہا ہوتی ہیں جب وہ چیزیں visible نہیں ہوتی ہیں تب analysis کریں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چودی نظام دین کے پاس absolute power ہے وہ اس absolute power اور اپنے political capital کو مسلسل خرج کر رہے ہیں اور بڑے کامیاب لگتے ہیں لیکن ان کے long term میں کیا ہوگا long term میں یہ ہوگا دو options ہیں چودی نظام دین کے پاس ایک option ان کی بہترین تھی کہ فروری 2024 کے election کو کسی control طریقے سے accept کر لیتے criminals کے ذریعے election commission کے ذریعے عدالتوں کے ذریعے وہ لگ نہیں رابی تک اس direction میں چل رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہ رہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کی best possible option تھی because جب ایک دفعہ انہوں نے election چوری کر لیا تو اس کو وہ regulated طریقے سے control طریقے سے bit by bit piece by piece اس کو واپس لٹا بھی سکتے تھے اور وہاں ہر piece of transaction کے اوپر ان کی individual transaction ہو سکتی تھی ہر seat کے اوپر ان کی negotiation ہو سکتی تھی لیکن وہ یہ بھی نہیں کر پا رہے ایک ان کو خیال ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ ہے یورپین یونین ہمارے ساتھ ہے تو وہ اس direction پہ چل نہیں پا رہے جب وہ یہ نہیں اس پہ چل پا رہے تو بہت مہینے گزرنے کے بعد جو دوسری option ہوگی کہ نیا election کا بانا پڑے گا یہ جو دھانچہ بنایا ہے یہ دھانچہ deliver نہیں کر پائے گا چوہزی نظام دین کی جو requirements ہیں internally regional wise اور internationally اس میں یہ دھانچہ serve نہیں کر پائے گا اور اس کے اندر جو internal chaos ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اس کو physics میں کہتے ہیں enthalpy e n t h a l p y if i correctly remember from my school days enthalpy کی جو کی situation ہے اس پہ وہ control نہیں حاصل کر سکیں اور جب کچھ اور مہینے گزر جائیں گے تو چودی نظام دین کی جو بہت سے lieutenant's ہیں ان کو یہ بھی خیال آئے گا کہ میری طرح کی جو بہت سے لوگ ان کو precise کرتے ہیں وہ نہ تو وطن دشمن ہیں ہم nationalist بھی ہیں اور ہم patriot بھی ہیں اور نہ ہم آپ کے دشمن ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری mental development PMA سے staff college کوئٹا سے national defense university سے نہیں ہوئی یہ ہماری بدقسمتی ہے یا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک independent world view ہے اور وہی ایک independent world view تھا اس ناچیز کے پاس جس کی basis پہ مارچ 2022 میں آج سے دو برس پہلے میں نے کہنا شروع کیا تھا کہ جنرل باجوا جو غلطی کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک ایسا رپنا پیدا ہوگا اور پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں national security کے وہ اتنی بری طرح سے خراب ہو جائیں گے اتنے بدنام ہو جائیں گے ان کے اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان میں ایسی درڑے اور ایسی گلف بن جائے گی جس کو پھر آباد میں ٹھیک نہیں کر سکیں گے کیا میں نے نہیں ٹھیک کہا تھا this is up to your judgment میں نے صرف اپنی تعلیم و تربیت اور اپنی پڑھائی اور اپنی ڈگری حلال کی تھی جب میں نے یہ بتا رہا تھا کہ جو کرنا جا رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اس وقت یہ نتیجہ کوئی فورسی نہیں کرتا تھا وہ نتیجہ اب پورا manifest ہو کے آپ کے سامنے آ چکا ہے on the strength of the same analysis میں کہہ رہا ہوں چودی نظام دین کے لوگوں کو اور کچھ مہینوں میں جا کے سمجھ آئے گی کہ جو ڈھانچہ آپ نے بنائے گے چل نہیں سکتا because یہ ڈھانچہ ایک ایسے ہی ہے جو خواب اور جھوٹ پہ آپ نے ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے اور اس ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے ہر دن آپ کو اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا آپ کو اپنا political capital spend کرنا پڑے گا اسے کہتے ہیں bleeding the political capital چلیں ہم آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں کہ عطا تارد صاحب جو ہیں انہوں نے جو پاکستان کے informational minister ہیں اب ان کو دیکھ لیں informational minister بنانے کے لیے آپ کو اپنا capital خرچ کرنا پڑا ہے وہی چودی نظام دین کی لوگ جن کا دل چاہتا ہے کہ پسٹل سے ہمیں مار ڈالیں اور ہم پہ بہت غصہ آتا ہے in the heart of their heart they still would have more مجھے پورے کی یقین ہے they still have more respect for characters like me rather this this johnny character یہ جو cartoon character ہے عطا تارد کا عطا تارد سے اپنے کے فرمایا ہے کہ آئی ایم ایف کے باہر جو پاکستانیوں نے مظاہرہ کیا یہ انہوں نے پاکستان کے دشمن تھے یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ پاکستان کو آئے یعنی پاکستان کو کرزہ نہ ملے آئی ایم ایف کا تو یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے پہلے تو وہاں پہ کسی نے کہا نہیں ہے کہ کرزہ نہ ملے میں نے وہاں پہ جو پانچ منٹ کی چھوٹی سی سپیچ کی تھی اس میں میں نے بار بار یہی کہا کہ ملنا چاہیے کرزہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ان کو behind the scenes یہ کہے کہ آپ کماز کم election کے process کو democracy کو improve کریں that's all what we basically said میں اس کے پر دو program کر چکا ہوں لیکن وہاں بڑی interesting بات جناب موزز اتا تارر صاحب جو ہیں بارش شخصیت ہیں انہوں نے وہاں یہ بھی کہا کہ ان لوگوں نے مہنگے جوتے پہنے ہوئے تھے اور مہنگے bag carry کیے ہوئے تھے میں نے تو جو جوتے پہنے ہوئے تھے میں پھر دکھا دیتا ہوں آپ کو تصویر وہ تو میں نے پتہ نہیں 59$ کے لیے ہیں سیل کے اوپر 30% discount میں new balance کے جوتے ہیں اور اتا تارر صاحب کی خدمت میں میں وہ پیش کر دیتا ہوں اتا تارر صاحب کو ویسے بھی جوتے ہی ملنے چاہیے اور I'm sure کہ وہ جو باقی خواتین ہیں اگر انہوں نے کو مہنگے جوتے پہنے ہوئے تھے تو وہ بھی اپنے جوتے اتا تارر صاحب کو پیش کر دیں گی یا ماریں گی وہ یہیی deserve کرتے ہیں بچارے اگر یہ اتنا ہی failed effort ہے پاکستانی امریکنز کا IMF کے سامنے ایک بندہ بھی چلا گیا یہ دو بھی چلے گئے اگر اتا تارر صاحب کو اپنی infinite wisdom میں یہ لگتا ہے کہ اتنا ہی failed effort ہے تو پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورتی اس کو تمام اگریزی خبارات میں پاکستان کا جھنڈا پیچھے لگایا ہے چوری کر کے مطبع اس کو لگا کے ان کو پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورتی اچھا اب اس میں آئیں کہ جو ایک interesting development ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جالی وزیراعظم جو ہیں جناب شہباز شریف صاحب انہوں نے اپنے cabinet کے members لے کر foreign minister اور finance minister جناب محمد اورنگ زیب عساق دار صاحب کے ساتھ انہوں نے جا کے جی ایچ کیو میں پاکستان کے عامی چیف جناب جنرل آسل منیر صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کی چلے ملاقات ہیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں اچھا اب جو ملاقات انہوں نے کی اس کی جو ہیڈ لائنز اگر آپ آنگے یہ حبارات میں دیکھیں وہ لگائی گئی ہے کہ پرائم میریسٹر نے عامی چیف کو یہ reassure کیا ہے کہ حکومت ہر طرح سے آرمی کے ساتھ کھڑی ہے اور آرمی کی ہر طرح سے حکومت national security regional security country کے defense میں آرمی کی مدد کری look at this just look at this I mean beat this you can't beat this kind of joke مطلب یہ مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ کسی گاؤں کا پٹواری جو ہے وہ رومن ایمپرر کو جا کے سلطان وقت کو یعنی خلیفہ کو یا رومن ایمپرر کو یا سلطان کو ٹریول کرتا ہے روم میں اور روم جا کر اسے کہتا ہے وہ رومن بادشاہ کو کہتا ہے کہ جناب میرے جو گاؤں جس کی عبادی دس لوگوں کی ہے وہاں کے تمام لوگ جو ہیں وہ روم کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں ساری پاور تو آمی چیف کے پاس ہے اصل میں کیا وہاں پر ڈسکیشن ہوئی ہوگی یہ فورن منسٹر اور فائننس منسٹر کو لے کر گئے ہیں زانو میں تیودمز تہہ کرنے کے لیے شہواز شریف صاحب اور وہاں جا کے شہواز شریف صاحب نے آمی چیز سے یہ پوچھا ہوگا کہ مائی باپ جو کچھ آپ نے پہلے تو کرنا تھا وہ چیزیں ہو گئی اب بتائیں آگے کیا کرنا ہے یہ فورن منسٹر کو بھی ملے آئے ہوں اس کو بتا دیں پبلکلی کوئی ایسی مسٹیک نہ کر دیں جو آپ کے مزاج کے اوپر ناغوار گزرے اس کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ جو ہے ناجم سیٹی صاحب کی چل رہی ہے وہ آج کل خوش نہیں ہے میرا خیال ہے وہ کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہوتے ہیں ان کو نہیں ملا ہوگا تو وہ بڑے خوش ہیں انہوں نے کہا ہے کہ شہواز شریف صاحب وہ ایک فون کال کی دھیر ہیں وہ آج کل کوٹ ہوں کا چل رہا ہے میرا خیال ہے کسی نے بنایا ہوا تھا وہ میں آپ کو سکرین کپل دکھا دیتا ہوں زیادہ انٹرسٹنگ جو ڈیویلپنٹ ہے اس سے بھی زیادہ اہم وہ وہ ہے جہاں بلکہ سمجھیں گے سب سے امپورنڈ ڈیویلپنٹ ہے جہاں شہواز شریف صاحب کے ساتھ امریکن ایمبیسیڈر ڈانلڈ بلوم نے ملاقات کی ہے اس کی بھی بڑی تصابیر اور بہت سی اکنومک ایشیڈ جس ہیں انبورمنٹ کے ایشیڈ ہیں ہیلتھ کے ایشیڈ ہیں ایڈوکیشن کے ایشیڈ ہیں ٹریڈ ہے انویسمنٹ ہے ان سب چیزوں کے اوپر بہت ہی اہم قسم کی ڈسکرشن کی ہیں اصل مسئلہ مجھے اگر آپ خبریں دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ٹیم نیتھن پورٹر جو وہاں پہ آئے ہیں جو آئی ایم ایف کی ٹیم ہے انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ پاکستان کا جو نیشنل فائننس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے جس میں ایک بیلنس کریٹ کیا گیا تھا بیلنس اپوئیمنٹ جس کی نتیجہ میں میرا خیال ہے سینٹر کو فورٹی تھری فورٹی فائف پرسن ملتا ہے پائے کا اور پروینسز جو ہیں وہ ففٹی سکھ یا ففٹی سیمن پرسن لے جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اب بات اس میں بلکل صحیح آئی ایم ایف بات بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ بھی بہت عرصوں سے یہی کہتی رہی ہے کہ جو نیشنل فائننس کمیشن کا جو ایوارڈ ہے جو کیا گیا تھا دو ہزار نو میں اس کی وجہ سے ایک ڈسپروپورشنیٹ پیسہ پروینسز میں چلا جاتا ہے جو یا تو خرچ نہیں ہوتا یا وہ اڑا دیتے ہیں اور آئی رون نو کہ ایکزیکٹ حقیقت اس کی کیا ہے لیکن جس کے نتیجے میں سینٹر جس کو فوج بھی رن کرنی ہے نیوکل پروگرام بھی رن کرنا ہے جس کو اپنی فیڈل بیروکرسی رن کرنی ہے اور سب چیزیں کرنی ہے اور اس کو کردے بھی اتارنے سب چیز منز کرنی ہے اس کے پاس ریسورسز کم رہ جاتے ہیں اب دس اس انٹرسٹنگ کہ آئی ایم ایف یہ اپنی پروفیشنل ججمنٹ پر یہ کہہ رہا ہے یا پاکستان کی اسٹاروشمنٹ نے آئی ایم ایف کو قدنس کیا ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ پوزیشن دینی چاہیے بھرل آئی ایم ایف نے یہ پوزیشن دینی ہے اب شہباز شریف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہم کرنی سکتے اس کے لیے ہمیں ایک کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ کرنی پڑے گی بکہ وہ بھی ایک کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ ہے ایٹین تھ ایمینڈمنٹ ایمینڈمنٹ دونوں نے اس کو قبر کیا وقت اب یہ کانسٹیٹوشنل ایمینڈمنٹ کیسے کریں گے اس کے لیے ان کو کس قسم کے ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے یہ اس حوالے سے وہ جوڑے میں ہیں ایم ایف اس ایکسٹینشن آف دی ایماریکن پابر تو ایماریکن ایمیسیڈر کی جو ملاقات ہے وہ اس تنازل اور کانٹیکس کے اندر انڈرسٹینڈ کی جا سکتی ہے اب اسی دن میں بڑی ماردھار کر کے سات آرڈننسز جو ہیں ان کو ایک ایک سو بیس دن کے لیے دوبارہ ایکسٹرین کروا لیا گیا ہے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی کے اندر سے آپ دیکھ لیں اس میں سیادہ کھپ اس چیز پر پڑی ہے جہاں پرائیوٹائزیشن کا ایک آرڈنس ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے عمر ایوب نے بہت شور مچایا ہے کہ یہ بالکل ایک غلط طریقے سے سب کو جو ہے وہ ہو رہا ہے اچھا ایک میں آپ کو دکھانا جا رہا تھا کہ جب میں ذکر کر رہا تھا جناب عطا تارر صاحب کا محترم عطا تارر صاحب کا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس اور کچھ فوٹیج آئی ہے کہ جو یہ ٹرک ہیں جو یہ جو سکرینز والے ٹرک ہیں یہ نہ صرف آئی ایم ایف کے دفتروں اور ورلڈ بینک آگے پیچھے پھر رہے تھے کل بلکہ یہ کسی نے ہائر کیے ہوئے ہیں اور یہ پاک سپر یہ جو پاک پاک گلوبل ہے اس نے اس نے ہائر نہیں کیے ہوئے بس پاکستان گلوبل نے یہ کسی اور نے ہائر کیے ہوئے اور چونکہ امریکہ میں اس کی بہت آزادی ہے کہ اس قسم کے ٹرک اب کہیں بھی جا کے کھڑے کر سکتے ہیں یہ سڑکوں پہ تو پھیری رہے ہیں اپنے تمام طرح اشتہار لے کے لیکن یہ پاکستان ایمبیسی کے باہر بھی جا کے کھڑے رہتے ہیں ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پاکستان ایمبیسی کے باہر یہ ٹرک کھڑے ہیں اور ان کے اوپر لکھا وہ آ رہا ہے ایمبیسٹر سردار مسعود صاحب کی جو کچھ کچھ برسوں میں دو برسوں میں ان کو کرنا پڑا اس سے مجھے بہت ہمدردی ہے بڑا میرا تعلق رہا سردار مسعود صاحب سے ایمبیسٹر صاحب سے بہت ہی اچھے رسپیکٹڈ بڑا عونرابل آدمی رہے ساری عمر بہت مطلب لگتا تو یہی تھا کہ وہ پاکستان کے آئیڈیا سے بڑے کمیٹڈ ہیں کشمیر کے آئیڈیا سے بڑے کمیٹڈ ہیں لیکن ان دی انڈ گزشتہ دو برس کی جو تمام واقعات ہیں اس سے یہ پتہ چلا کہ سردار مسعود صاحب جو ہیں صرف اپنی موکری سے ہی کمیٹڈ تھے and this is a very sad end of an otherwise a very celebrated life very sad very sad بڑا افسوس ہوا مجھے دیکھتے کسی بھی سٹیج پہ ایمبیسٹر وہ ریزائن کر سکتے تھے یہاں سے جا سکتے تھے بہت انہوں نے زندگی میں بڑے بڑے اہم ان کے پاس عوضے رہے پاکستان ان کے ایمبیسٹر ٹو چائنا رہے سے پہلے یونائٹر نیشن میں رہ چکے ہیں جنیوہ میں رہ چکے ہیں لکھا انہوں نے بہت ہے بہت intelligent آدمی ہے لیکن جو ایک moral decision کرنا تھا کہ جب یہ پوری تباہی پاکستان پہ لائی گئی اور یہ یہاں پہ ایمبیسٹر تھے تو یہ کہتے کہ جی میں تھک گیا ہوں خرابی سے ہے گھر چلے جاتے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے گزشتہ دو برس میں یقین مانے جتنی عمر ان کی اور ہے اور ان کے گھر میں ہمیشہ شرمندہ رہیں گے کبھی اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے سامنے اور اپنے گھر میں اپنے شیشے کے سامنے بھی different نہیں کر سکیں گے اتما ان کا negative role رہا ہے گزشتہ دو برس میں unfortunately good news میں آپ کو major rather razzik دیا چکا ہوں ایک چیز میں مجھے apologize کرنا ہے اور apologize کرنا ہے فاکستان کے foreign office سے اور ممتاز زہرہ بلوت صاحبہ سے جنہوں نے explain کیا ہے کہ آئیے یہ کہ جو سربراہ ہیں وہ پاکستان نہیں آئے وہ last time آئے تھے فروی دوہزار دیس میں یہ چیز چل رہی تھی میں نے بھی اس پر tweet کیا تھا کہ اس کی explanation دینی چاہیے میں نے ویسے tweet یہ کیا تھا کسی نے یہ tweet کیا تھا کہ بیش دیا سوڈا کر دیا nuclear assets کا میں نے وہاں پہ copy or tag کیا تھا DGISPR کو میں نے کہا تھا کہ اس کی explanation دینی چاہیے کہ یہ آئے ہوئے ہیں پہلے کب آئے تھے یہ کیوں آ رہے ہیں agenda talking کیا ہے کس کے سن کے ملاقات ہوئی ممتاز زہرہ بلوت نے explain کیا کہ وہ نہیں آئے وہ فروی دوہزار دیس کے بعد نہیں آئے تھے With one comment میں اس پر بات ختم کرتا ہوں پاکستان کا nuclear posture اسی وقت meaningful ہوگا جب پاکستان کی ایک robust genuine economy ہوگی اس کا system of governance ٹھیک ہوگا اس میں election چوری نہیں کیے جائیں گے اس کے اندر internal chaos اور insurgencies نہیں ہوں گی اگر آپ کے ملک میں دو تین جنگوں پر insurgencies چل رہی ہو اگر آپ کے election چوری کرنے کا آپ کے پر الزام ہو آپ کی جالی حکومت ہو governance آپ کی ٹھیک نہ ہو عدالتیں آپ کی dysfunctioning ہو اور آپ ہر وقت کشکول لے کے دنیا سے پیسے مانگ گئے ہو تو یہ nuclear posture بالکل matter نہیں کرتا یہ صرف پاکستان کے اندر ایک ذہن کا خواب ایک بلبلہ ہے نیوکلی بھی ہم ہیں وہ نیوکلی matter نہیں کرتا بہرحال اب اتنا ہی تھا آپ سے ملاقات ہوگی Thank you